سب سٹیپو انٹرنیشنلی جو پیغام گیا ہے جناب والا یہ اتنا بڑا تاریخی فیصلہ ہے کہ ابھی اس کے مضابرات کا لوگ اندازہی نہیں کر سکتے یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے اس سے زیادہ سکھ برادری کے لیے ایک تاریخی دن ہے سب کانٹیننٹ کے لیے ایک تاریخی دن ہے یعنی اس وقت جب دونوں ملکوں کے صفیر موجود نہیں ہیں سپارتی تعلقات نیچلی ترین سطح پہ ہیں اس وقت اس صلاحیت کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے ایک نہایت باوقار سمجھتا کیا اتفاق رائے سے کیا اس کی بہت امپلکیش دیکھیں یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا سب سے بڑا تہوار بن جائے گا اس لیے کہ بلکل قریب ہے آنے جانے میں دکت نہیں ہے اور جس طرح یہ جس پس منظر میں اور جس انداز سے یہ ہوا ہے اس کے ایک نفسیاتی اثرات ہوں گے وہ سکھ جو ہیں وہ اس سے تنہائی کا مظلومیت کا احساس کا شکار ہیں انہیں ایک موقع ملے گا سیلیبریٹ کرنے کا اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں گے پھر اس میں ریلیجس ٹوریزم بڑھے گا یعنی یہ دنیا دیکھیں یہ سکھ بہت ہے چونکہ وہ مدتوں حکومتوں کے اطاب کا شکار رہے جنگلوں میں رہے وہ بہت سخت جان ہے نفسیاتی طور پر بھی فیزیکلی بھی دنیا بھر میں پھیل گئے مالی طور پر آسودہ ہیں تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات میں بہت بہتری آئے گی لیکن ایک بات میں کہنے چاہتا ہوں یہ بیس ڈالر کی جو شرط آئید کی گئی ہے یہ ٹھیک ہے فیز جو ہے یہ ٹھیک ہے ان کے اکھریت تو یہ فیز صدا کر سکتی ہے مگر میں دیکھتا رہتا ہوں مشرقی پنجاب کی بعض چیزیں بہت سے عام لوگ بھی تو ہوتے ہیں کسان ہیں مزدور ہیں روز مرہ کا چھوٹا موٹا کام کرنے والے ہیں اس کے لئے یہ فیز زیادہ ہے ویسے تو آپ کو پتا ہے سکھ مذہب میں یہ ہے کہ دس فیز جو ہے وہ خیرات کرتا ہے ہر سکھ اس پر ذمہ داری ہے جس کی آمدن ہے کہ وہ دس فیصد دے کوئی فنڈ بنایا جا سکتا ہے مگر ہمیں بیس پچیس فیصد لوگوں کے لئے جو حلف دے دے کہ وہ اسے ادا کرنے کوئی بڑیہ ہے بچاری کوئی بچہ ہے کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے لئے ریائت دینی چاہیے تاکہ اسے بھی ایک گوڈ ویل پیدا ہوگیا اور یہ انسانیت کا تقاضی ہے بہت سی چیزوں کو سیاسے سے ہٹ کے بھی دیکھنا چاہیے بہت زیادہ ریلیکسیشنز بھی دی ہیں یعنی کہ پہلے تھا بندوبست بہت اچھا گاہ بہت دنیا کا سب سے بڑا پل قائم کر دیا ہے اور بہت تیزی سے سیکڑوں ایکڑ کے اوپر جو ہے ان کے لئے ڈومیٹریز بنائی ہیں ان کے لئے ہوسٹلز بنائی ہیں ہر روز پانچ ہزار یادری آسکتے ہیں ادھر سے پیغام آیا ہے کہ جی پیدل آسکتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدس طریقہ ہے کہ اگر اب ننگے پیر پیدل آپ آئیں گروہ نانک کے اس مقدس مقام پر اور آپ کو پتا ہے کہ پانچ سو پچاسویں جو جنم دن ہیں وہ اب قریب آ رہا ہے بارہ نومبر کو ہوگا تو وہ بھی مان لیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ جی مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں گروہ نانک کو کہ مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں ان کو بھی اجازت دے دی گئی تو میرے خیال میں کافی ریلیکسیشنز دی ہیں صرف یہ بیز ڈالر کا جو مسئلہ ہے میرے خیال میں سکھ برادری جو ڈائسپورہ ہے جو کینیڈا میں بہت ہے امریکہ میں بہت ہے دیکن آل سو بیلڈ ٹرسٹ بٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ اندرون پاکستان بھی بیرون پاکستان بھی پوری دنیا میں اتنا اچھا پیغام ریلیجس آمنی کا اور اس کے پولٹیکل جو بھی مائلج ہو جو بھی ڈپلومیٹک مائلج ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا آج دن ہے تاریخ دن یہ ایک بہت بڑا تاریخ